پھر کہتے ہیں کہ دو جانور ہیں، دونوں سفید ہیں، دونوں نظر میں ایسے ہی آتے ہیں، مگر دونوں کی اندر فرق ہے۔ ستگر کہہ رہے ہیں، بگلا ہنس، دوے پٹوں طرح، پٹوں طرح کہتے ہیں سمانتا والے، ریزمبلنس۔ نظر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی فیملی ہے، بگلا چونے من مانیوں، انہیں ہنس موتی رتن رے بھائی، ہنس موتی چرن، بگ ہنس دوے پٹوں طرح، دونوں سفید ہیں، دونوں کی شکل ایسا ہے، اپنے کو لگے کہ یہ کیسے ملی ہے، لیکن بگلا ہے وہ مردار کھاتا ہے۔ جب اس کو مردار نہیں ملتا، یعنی تازی پرش مچھی پکڑتا ہے، نہیں ملتی تو مرے ہوئے مچھیاں کھاتا ہے، کبھی وہ نہیں ملتی تو مرے ہوئے ڈیڑھ کے فروکس کھاتا ہے۔ جب کچھ نہیں ملتا تو کیچڑ کھاتا ہے، پانی کے کنارے کے اوپر جو مڈ ہوتا ہے وہ ہی کھاتا ہے۔ بگ چونے من مانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جو مل گیا کھا لیا، حلال حرام کی اس کو کوئی شناخت نہیں۔ لیکن جو ہنس ہے وہ مر جائے گا، مگر موتی کے بغیر دوسری چیز نہیں کھائے گا۔ ستگر کہہ رہے، اب وہ مثال دیکھیں، اب انسانوں کی مثال دیتے ہیں۔ نگرہ سگرہ دوئے پٹوں تران، نگرہ کہتے ہیں جو انگریٹ فل ہوئے ہیں، سگرہ کہتے ہیں جو گریٹ فل ہے۔ اس کا جو لٹریری ٹرانسلیشن یہ ہے، سگرہ کا مطلب فورچونیٹ اور نگرہ کا مطلب انفورچونیٹ۔ لیکن میں نے پیروہی کے کلاموں میں سے اس کا دوسرا ٹرانسلیشن گریٹ فل اور انگریٹ فل کیونکہ ہمارے نبیوں، ہمارے اماموں نے یہ فرمایا ہے کہ شکر گزاری کرنا عبادت کا آدھا حصہ ہے۔ شکر کرنا عبادت کا آدھا حصہ ہے۔ اس کے لئے میں نے یہ گریٹ فل اور انگریٹ فل کی بات کہی۔ پھر کہتے ہیں ستگر کہرے سگرہ نگرہ دوئے پٹوں تران، سر میں صورت ایک سمان ہے۔ ان دونوں کی شکلیں بھی ہیں، یعنی آنکھیں دو ہیں، ادھر بھی دو ہیں، اس کی ایک ناکھ ہے، اس کی ایک ناکھ ہے، اس کے دو کام ہیں، ادھر مطلب کہ دونوں انسان ہیں۔ نگرہ چاہدے دام کو پن سگرہ صاحب کا نام رہے ہیں، بھائی سگرہ صاحب کا نام رہے ہیں۔ مگر یہاں دام کا مطلب فریب بھی ہے، دام کا مطلب خود غرضی، سلقش پنا یہ بھی ہے۔ مطلب دام وہ چیز ہے کہ جو انسان کی خود کی مرضی سے آوے اور جو سگرہ ہے وہ خدا طالع کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو عابد ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو عبادت کا کوئی شوٹ نہیں اور وہ دنیا کی بدی برائی کے اندر، تیری میری کے اندر، خرابیوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر جن کے لیے مرشد نے منع کیا ہے اس میں پڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی ہوش ہی نہیں۔ یہ وہ غافل جولہ ہے کہ جس کے لیے پیروں نے گنانوں میں فرمایا ہے کہ جو غفلت ہے، غفلت کا مطلب اگنرنس، غفلت کا مطلب جان بوجھ کے کسی چیز کو بے درکار کر دینا ان کی انتکرن کی آنکھیں اندھی ہو جائیتی ہیں۔ تو پیر کہتے ہیں کہ یہ جو غافل لوگ ہیں ان کو سمجھاؤ تو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ غافل انہیں سجھنا وہ سوجھیں ایسے غافل لوگ جن کو عبادت کا کوئی خیال نہیں، مذہب کا کوئی خیال نہیں۔ پیا ایش آرام کیا اپنے من کے منورنجن کے لیے سب طرح کے گناہ بدیاں کی ان کو پھر سمجھانے جاؤ تو وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو پیر کہتے ہیں تے غافل نے سدھ نہ وہ سوجھے اس کو عقل نہیں آتی۔ تے غافل نے سدھ نہ وہ سوجھے اس کو عقل نہیں آتی۔ تے غافل نے سدھ نہ وہ سوجھے؟ تے نے نیند رہے کھویا آپ پر تے نے کار ہواے دابیوں تے نے ڈسیوں تے کاروں ناگر اس نے نیند میں یعنی غافلت میں اگنورنس میں سب گھوما دیا۔ سب کچھ بھول گیا اور پھر اس کو کار اور ہوا کار یعنی موت اور ہوا یعنی پریشر ہوا تو ہوا کو کہتے ہیں لیکن یہاں ہوا کا مطلب پریشر اس نے جب دھوایا تو ایسا سمجھ لو کہ جیسے کسی کو کارا ناگ دس لے رہے تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے؟ اس کی آنکھوں کی روشنی اس امیجیٹلی گم ہو جاتی ہے۔ کارا ناگ جس کو آن طور کے اوپر کوبرہ کہتے ہیں ایورپی قسم کی ذاتیں ہیں وہ جب ہی دستا ہے تو within half a minute اس کی آنکھوں کی سامنے اندھیرہ آتا ہے اور اس کو کچھ دکھتا نہیں۔ دوسرے پانچ میں ہے کہ جی ناگ ڈسیو تینی زہر چڑیو پان میں اگر ناگ نے دستا ہے تو اس کا زہر بلڑ کی سرکولیشن میں اوپر آ گیا ناگ ڈسیو تینی زہر چڑیو تی تو بیوکھے آنگھوں تھائے دونوں آنکھوں سے اس کی روشنی چلی گئی۔ یہاں دو آنکھیں ظاہر کی اور باطل کی تیا لاکھوں گروڑی عظیم ہے من ستگر بنا زہر نا جائے زہر اترنے والے کو گروڑی کہتے ہیں گروڑی پھر کہتے ہیں اگر لاکھوں بھی آ جانے تو اس کا زہر نہیں نکلتا کیوں ستگر چاہیے اس کو جاننے والا آرڈینری سام کی زہر اتر جاتی ہے لیکن کالے نازو کی زہر کو اتارنا سب کا کام نہیں اس میں مرشد چاہیے وہ آدمی کہ جو دنیا کے اندر کھا پی کے موچوں کر کے بدیاں برائیاں کر کے ٹائم ویسٹ کر کے اپنا نکال رہے ہیں وقت سنتر پیچھوٹر ایسی پیچاسی کی عمرے ہو گئیں ابھی بیٹھ کے تم تسبیح نکالو خدا کو یاد کرو دونوں پاؤں کور میں پہنچ گئے ہیں کس وقت جھوکہ آئے گا تو کور کے اندر ارے آخرت کا کچھ خیال ہے ہی نہیں یہ لوگ روحانی لوگ نہیں ہیں یہ لوگ جہاں بھی پیسے ہوں گے بغیر کچھ کہہ سب چاپ بھی پیسے ہوں گے تو بھی ان کی جو وائبریشن ہوگی وہ آجو باجو والے کے خیالوں کو خراب کرے گی آج میں آپ کو ایک اور بات بولوں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کبھی کبھی ایک آدمی ادھر بیٹھ کہنا تو دعا لیڈ کرتا ہے یا تسبیح نکالتا ہے موکی صاحب سے عمر مانگا اور دعا شروع کیا اب جب یہ آدمی نے ساری جماعت کی طرف سے لیڈرشپ لی ہے تو ساری جماعت کے تھوٹس دعا میں ہوتے ہیں لیکن کبھی پاورفل حصہ بعض دفعہ پچاس آدمی اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ جتنے دس آدمی پاورفل ہوتے ہیں بدیوں میں بھی برائیوں میں بھی کیونکہ اگر سو سو کیندل کے جو بلپز ہیں دس لگائیں تو ہزار ہو گئے لیکن بیس بیس کے دس لگاؤ گئے تو خالی دو سو ہوتے ہیں تو میجوریٹی کی بات نہیں بات پاور کی ہے اگر جماعت کے اندر وہ لوگ کے جو روحانی نہیں ہیں وہ لوگ کے جو بد ہیں جن کے خیالات باہر گھونتے رہتے ہیں ان لوگوں کے دل کی اندر جماعت خانے میں بیٹھے بیٹھے جب کوئی بدی خیال آتے ہیں گناہ کے خیال آتے ہیں تو اس کی وائبریشن یہ دعا لیڈ کرنے والے کو ڈسٹوب کرتی ہے اور بیچارہ بھول جاتا ہے یہ دعا بھول جانے کا مقصد اس کا لانک نہیں ہے اس پر دھیان نہیں لگتا اس لیے کہ بہت اپوزٹ وائبریشن اس کے خیالات کو ہٹا رہی ہے کیوں؟ ہم طور پر بچے ہوتے ہیں زیادہ پاورفل نہیں ہوتے کبھی بڑا پاورفل آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو شاید وہ لے جاوے لیڈنگ کر کے لیکن جماعت کے اندر دعا پڑھتے پڑھتے دعا پڑھانے والے کے خیالات کبھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو بیچارہ بھول جاتا ہے مطلب میں نے آپ کو یہ اس لیے کہا کہ ہماری وائبریشن ہمارے خیالات دوسروں پر اثر کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی آدمی سامنے سے ملا کیسا بدماش آدمی ابھی لینا نہیں دینا نہیں آپ کو فیلنگ دل میں ہو رہی ہے یہ وائبریشن کا کچھ کارن ہے کچھ وجہ ہے کیونکہ خدا کی تمام سرشتی کے اندر نیگیٹیو پوزیٹیو جو پولیریٹی ہے ہر جگہ یہ نیگیٹیو پوزیٹیو فورسز کام کر رہی ہے اس طرح اپنی لائف میں سکھ شانتی آرام پیس ملے اس کے لیے عبادت کرو اگر آپ عبادت کرو گے تو کم از کم اس خرابی سے بچ جاؤ گے لیکن خدا بڑا رحم والا بکشش والا ہے تو آپ کی وجہ سے آپ کے اردگرد رہنے والے آپ کے بھائی بہن آپ کے بیوی بچے آپ کے یار دوست جہاں بھی جاؤ گے آپ نیکی اور اچھائی پھیلاتے جاؤ گے آپ وائبریشن پھیلاتے جاؤ گے کہ آپ کے خیالات ایسے ہیں مولانا حضر امان فرمایا سارا دن علی علی کرتے رہو محمد محمد کرتے رہو اللہ اللہ کرتے رہو یا رحمان کہو یا رحیم کہو مولانا کہتے ہیں کسی بھی امام کا نام لیتے رہو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی وائبریشنز کو چالو رکھو اور اوپر کی انرجی کو ریسیو کرتے رہو خود بھی سکھی رہو گے تمہاری وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا رہے گا اس طرح ہم اسماعیلیوں نے صبح کی عبادت کے اوپر بڑا زور دیا ہماری جو بیت الخیال کی عبادت ہے اس کی اندر اور بہت سے فائدے ہیں ان فائدوں میں ایک یہ ہے کہ انسان کو جب ہی وہ نیند میں جائے گا تو اس کو سپنے نہیں آئیں گے دسٹوربنس نہیں ہوگی وہ جلدی سو جائے گا اور سکھ کی نیند آئے گی گھنٹے ٹائم تھوڑا سوئے گا فائدہ زیادہ ہوگا بعض آدمی آٹھ گھنٹے سونے کے بعد بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ میں اور سو جاؤں کیونکہ اس کی نیند کی کوالیٹی خراب ہے مگر جو عبادت والے ہیں وہ تین گھنٹے سوئیں گے تو چھ گھنٹے کا اس کو فائدہ ملے گا بینیفک ملے گا کبھی بھی اس کو نیند کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی جیسے ہی آنکھ بند کی منٹ دو منٹ میں سو جائے گا اور پھر جب وہ کسی بھی وقت اٹھے گا کارے گھنٹے کے بعد بھی کبھی اٹھے گا تو فریش ہوئے گا دو گھنٹے کے بعد بھی اٹھے گا تو فریش ہوئے گا نیند اچھی ہو جانے کی وجہ سے جو نروس سسٹم ہے ریلیکس رہے گا سارا دل ریلیکس رہے گا اس کو ویادی چنتہ گھبراہت فروسٹوریشن مجھارہ نہیں ہوگا کیونکہ روحانیت نے اس کے اندر کی تمام چیزوں کو سٹپ کر دیا کیون اپ کر دیا اس کی وائبریشن خراب نہیں ہیں سارا دن مولا کو یاد کرتے رہنے سے اس کے خیالات پاک پوتر ہوتے جاتے ہیں کوئی آدمی اس کے سامنے بدی برائیں لے کے آئے گا تو بھی دینداروں اس کے دل میں بد خیالات نہیں آئیں گے وہ پاک رہے گا اچھا رہے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ نہیں کیونکہ اس کو منجھارہ گھبراہت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی تعلق اس کی انرجی اوپر سے آتی ہے اس لیے دینداروں اس آدمی کا بلڈ پریشر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور بلڈ پریشر بھی نورمل رہے گا اس کی وجہ سے خوشی بھی رہے گی تندرستی بڑھے گی اچھا رہے گا خوش رہے گا پرابلمز آئیں گی تو ان پرابلمز میں گھبرائے گا نہیں کیوں اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑا بل اور فورت ہے میرے مجھے سنبھالنے والا بڑا پاورپول ہے اس سے زیادہ پاورپول اور کوئی نہیں وہ خدا کے اوپر اپنا سارا اعتقاد اور بھروسہ رکھتا ہے اور جب کسی جگہ فیل ہونے کے نزدیک آتا ہے تو اس مولا کو کہتا ہے مولا تو پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے فورا اس کی مدد کرتا ہے دنیا کی اندر کیے ہوئے گناہوں کی ہمیں سزا اور پنشمنٹ ملتی ہے لیکن ہم جب گنیا کی اندر کوئی گناہ کر بھی دیتے ہیں تو ہماری انٹینشن نہیں ہوتی مومن کی انٹینشن بدی کرنے میں نہیں ہوتی لیکن انسان ہے مستک کر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو جو پنشمنٹ دیتا ہے ہلکی سی چھوٹی سی پنشمنٹ دیتا ہے جیسے کبھی دو تین برس کے مستی کرنے والے بچے کو ماں تمانچہ مارے گی تو کتنا پرشر ہوئے گا کیسے مارے گی مارے گی ضرور لیکن اس مار سے بچے کو کوئی ہوت نہیں ہوگا تو خدا تعالیٰ ہماری غلطیوں بھولوں کی سزا دے گا لیکن ماں کے تمانچے کی طرح اور پھر ہمیں بچا لے گا اور تمانچہ مارا ماں نے تمانچہ مارا بچے کو لگا نہیں لیکن ماں کی انٹینشن بچے نے وائبرشن کے حساب سے ریسیم کر لی اور وہ رونے لگ گیا ہرٹ نہیں ہوا فیلنگ ہرٹ ہوئی ہے بالکل اسی طرح سے جب چھوٹی سے بھی ہم کو کوئی پنشمنٹ خدا دیتا ہے اور پھر ہم اداس ہو جاتے ہیں یا ہم گناہ کی معافی چاہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اچھا پولا شکر تیرا تو پھر وہ گھلے لگا لیتا ہے پھر وہ پیار کرتا ہے پھر ہمیں بکشیشن دیتا ہے گناہ تو بکشے ہی گئے اب اوپر سے بکشیشن دیتا ہے ماں نے مار کے حلوہ کھیلانا شروع کر دیا ایسا ہو گیا مولا ہے بڑا رحم والا بہت ہی رحم والا ہے ہم انسان تھوڑا کرتے ہیں وہ زیادہ دیتا ہے اسماعیلی مذہب کی یہ خوبیاں کہ اسماعیلی مذہب کا سارا ایسنس نور تک پہنچنا ہے نور کو حاصل کرنا ہے نور کی سمجھ لینا ہے اور نور کو اپنی ساری زندگی کے اندر گھول دینا ہے اپنی لائف میں نور کو اس طرح مکس کرو کہ جیسے آپ دودھ میں یا چائے میں کھنٹ ڈال کے مکس کرتے ہو ہر وقت نورانی رہو ہر وقت روحانی رہو ہر وقت پاک رہو خیالوں سے بھی عمل سے بھی اس مولا کے ساتھ رہو اس مولا کے اندر رہو مولا آپ کے اندر رہے اسماعیلی مذہب کی یہ بات انہی طریقے کی جو چیز ہے ہمارے دلوں کی اندر لو برمو لالچ بدیاں برائیاں تیری میری بدگوئی جوٹ بولنا بد نظر کرنا کسی کا مال کھا جانا یہ تمام جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں یہ سب بھاگ جائیں گے اور ہمارے اندر پالش ہو جائے گی ہمارے انتقرن میں لائٹ پیدا ہوگی اسماعیلی مذہب کا یہ پائیخام ہے جو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے مومنوں دین دارو اٹھو اپنے آپ کو جاگرد کرو صبح کی عبادت کرو اور سارا دن بھی مولا کے ساتھ اپنا صببند رکھو دن و دنیا کے اندر آپ بھی آپ کی اولاد بھی سکھی آباد رہے گی مولا آپ کو سکھی آباد کرے ایمان کی سلامتی بکشے جو جہان میں برکتیں دےوے نیامتیں دےوے بکششے دےوے آپ کو نور عطا کرے آپ کی تمام مشکلیں مسئیبتیں دور کرے مولا آپ سے پیار کرے آپ مولا سے پیار کرو مولانا دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے ہر حالت میں آپ کا مددگار بنے محافظ بنے ظہر اور باطن میں دیدار عطا کرے حجد